ایوڈیا میں رام مندر کب نرمت ہوگا اس بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہا سکتا لیکن ہم آجل کے سولن میں چھوٹی ایوڈیا جرور بسنے جا رہی ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ سولن کے روڑا گاؤں میں 111 کروڑ سے نرمت رام لوک مندر بننے کو تیار ہو چکا ہے جس سے 25 نومبر کو لوگوں کے لئے کھول دیا گیا اس مندر کی خیاتی یہ ہے کہ اس رام لوک مندر میں جو افت داتو سے نرمت بھگوان رام کی مورتیاں ستاپیت کی گئی ہیں دعویٰ ہے کہ وہ ویشو کی سب سے بڑی مورتیاں ہیں یہی نہیں یہاں پر اور بھی کئی بھگوانوں کی مورتیاں ستاپیت کی گئی ہیں جو بہت ہی آکرشک ہیں اور اس مندر میں آتے ہی آنند کی انبوتی ہوتی ہے رام لوک مندر کے سیوجک بابا عمر دیو نے بتایا کہ بھگوان رام پریوار کی سوہ نو فٹ اونچی اشت داتو کی ویشو میں سب سے اونچی مورتی ستاپیت کی گئی ہے جسے ویشو کو سمر پیت کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ رام لوک مندر کی ستاپنا اس لیے کی گئی ہے تاکہ بھارت کے لوگ رام کے دکھائی مارک پر چل سکیں انہوں نے کہا کہ رام مندر آیودیا میں بنے گا لیکن چودہ برمہنڈ کو چلانے والی شکتیاں جو بھگوان رام کے بھگت ہیں ان کے لیے سولن میں رام لوک مندر کی ستاپنا کی جا رہی ہے ستاپنا کا عدیس ہے کہ سمست بسو دوبارہ سے پربوسری رام کے آدھرسوں پر چلے جو رام مندر ہے وہ تو آیودیا جی میں ہی بنے گا اور وہیں بننا چاہیے لیکن یہ کیونکہ وہ رام مندر آیودیا پتی مہراز دسرد جی کے پتر پربوسری رام کا مندر ہوگا یہ چودہ برمہنڈ کے نائک پربوسری رام کی سیوہ کرنے کے لیے جتنی بھی سکتیاں چودہ برمہنڈ کو چلاتی ہے اس لیے یہاں پر سری رام لوک کی استاپنا کی جاری ہے اور پربوسری رام کی سیوہ کے لیے جو بھی سکتیاں ہیں وہ سب یہاں بیدمان ہیں اس لیے یہاں پر یہی سب سے بڑا ادیس سے ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہم پربوسری رام کی سیوہ اور پربوسری رام کون ہے ان کی سکتی کیا ہے ان کی بسیستہ کیا ہے ان کا سندیس کیا ہے اگر وہ جاننا ہے تو اس کے لیے ہی سری رام لوک کا نرمان کروایا گیا ہے ستانیے لوگوں نے بھی خوشید جاہر کرتے ہوئے مانا کی اس بھو مندر کے نرمان سے سبھی لوگ بہت اتصائی تھے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مندر کے نرمان سے جہاں ایک اور مندر کے پرتی لوگوں کی آستہ بڑھے گی وہیں یہ مندر پریٹن کے کشیتر میں بھی آس پاس کے گاؤں کے لیے وکاس کی گاہ تھا لکھے گا لوگوں میں آستہ بہت زیادہ ہے پردیش میں دیش میں آئے دن آپ سنتے ہیں ایوڈیا کا نام سنتے ہیں سوامی جی نے یہاں اس کو چھوٹی ایوڈیا کا روپ دیا ہے سوامی جی نے چھوٹی ایوڈیا کا روپ دیا سمست گاؤں سمست کشیتر آس پاس کے علاقے کو اگر ٹوریزم کی درشتی سے بھی ہم دیکھیں تو یہاں پہ بہت بڑا ایک وکاس ہونے جا رہا ہے جس طرح کا یہ مندر اتنا بھوے مندر یہاں پہ بنا ہوا ہے ایک سو گیارہ کروڑ کی لاغت سے اتنا بھوے مندر بننا یہ ہیماچل پردیش کے لیے ایک بہت بڑے گھورو کی بات ہے جس سے کی ٹوریزم کشیتر میں بھی ہم کو لاب ملے گا لوگوں کے اوپر شریرام جی کی کرپہ بنی رہے گی